ڈلڈی اپنے سب سے برے دور میں سے نکل رہی ہے اتنے برے حالات ہیں ہسپیٹلوں میں بیٹھ تو چھوڑو اب تو انتن سنسکار کرنے کے لیے جگہ لینے کے لیے بھی سپارش کرنے پڑ رہی ہے میں پنجابی باگ کو آپ کو بتا رہا ہوں صبح سے میں سپارش کر کے لوگوں کے سنسکار وہاں پہ کروا رہا ہوں پینتالی سنسکار کرمیشن گرارڈ پنجائی وارگ میں ہو چکے اور سی این جی جو ساتھ میں پنجابی باگ کا اس میں تیس سنسکار اب تک ہو چکے شام کو چھے بجے تک اور دس لاشیاں بھی باہر پڑی ہیں جب میں وہاں سے نکل رہا ہوں اتنے برے حالات ہیں دلی کے اربین کیجریوال جی سے میں آگرہ کرتا ہوں دلی کے کئی پریواروں سے میں صبح سے لے کے شام تک پچھتے تین دن سے لگاتار بات کر رہا ہوں جن کی یا تو ہسپیٹل میں بیٹھ نہیں مل رہا یا تو ڈاکٹر ہسپیٹل کے باہر کھڑے تو علاج نہیں ہو رہا اور رو رہے ہیں لوگ چلا رہے ہیں دلی بربادی کی طرف بڑھتے جا رہی ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر اس کو نہیں رکا گیا اگر اس کو نہیں سوال آ گیا تو پندرہ دن بعد یہ لاسیں سڑکوں کے اوپر آ جائیں گی لوگوں کے بعد سنسکار کرنے کو جگانے ہوگی لوگوں کی ناشوں کی لائنیں دلی میں لگ جائیں گی میں آرگندگیر جیوال جسے ہاتھ جوڑ کے آگرہ کرتا ہوں ہماری دلی کو بچاؤ آپ آگے آؤ ٹی وی پہ آنے کی بجائے سڑک پہ اتر کر دیکھو اور اس کا کیا حل ہے ہسپٹل کے بیڈ نہیں ہے میک شپٹ آپ نے ہسپٹل بنانے کی بات کی تھی کچھ نہیں ہو رہا دلی برباد ہو رہی ہے دلی کو بچاؤ